اعوذ باللہ سمیر علیم نشیطان رجیم بسم اللہ دخمان راہیم لہما یا علی یا عظیم یا حلیم یا علیم انتا ربی و علم کا حسبی ونیم رب ربی ونیم الحسب حسبی تنصر منتشاو وانتا العزیز الرحیم اسلام علیکہ یا سید یا رسول اللہ وعلا آلکہ واسخابکہ یا سیدی یا نبی اللہ اسلام علیکہ یا سیدی یا امام الانبیاء والمستانین وعلا آلکہ واسخابکہ یا سیدی یا راہی تلاشقین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہسٹریہ اور روحانیت کی طرف سے صداقت قادریہ آپ کی حدمت میں حاضر ہے امید کہتا ہوں ناظرین آپ تمامی حباب حیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے آمین ناظرین گھر کے حصار کا بہت ہی بہترین عمل سور تارک شریف کی آخری تین آیتوں کا ناظرین ہم آپ کی حدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں بہت سے ناظرین احباب نے کہا کہ سور تارک شریف کا عمل بتائیں شریر ناظرین جننات سے گھر کی حفاظت ہوگی جادو ٹونے سے شیاطین سے اس کے علاوہ ناظرین چوری چکاری سے حادثات سے حاسدین سے نظر بات سے ناظرین ان تمامی کاموں سے ناظرین انشاءالبہ فضلہ ہدا آپ کے گھر کی حفاظت ہوگی اور بہت بہترین حصار ہو جائے گا سب سے پہلے تو ناظرین ربے گائنات کی بارگاہ میں دعا کریں اللہ پاک ان سب لوگوں کو غیب سے مدد فرمائے اور شریف جننات و شیاطین سے ان سب کی حفاظت عطا فرمائے جو لوگ ناظرین ان جادو جننات کے چکروں میں پھنسے ہوئے ہیں مشکلات کا شکار ہیں انشاءاللہ ناظرین اللہ تبارک و تعالی بے شمارا آپ پہ اپنا فضل کرم بتا فرمائیں گے جو ناظرین عمل ہم آپ کو بتاتے ہیں سورہ تارک شریف کی آخری تین آیتوں کا جن کو کرنے سے ناظرین بافضلہ ہدا آپ پر کسی قسم کا بھی ناظرین جادو ٹونا ناظرین آپ کے دشمن ہے شریف جننات ہے یا ناظرین جس طرح کا بھی مسئلہ ہے بافضلہ ہدا اس کی حفاظت ہوگی آپ کے پورے گھر کا حصار ہو جائے گا عمل ناظرین ہم آپ کی حدمت میں بیش کرتے ہیں اس سے پہلے ناظرین ہماری آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ہمارے چینل ہسٹری آپ روحانیہ سبسکرائب نہیں کیا تو کار لیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی ضرور پریس کیجئے تاکہ آپ کو ہماری آنے والی تمام ویڈیوز بہت آنے ہی ملتی رہیں اور اس کلپ کو بھی انڈ دکھ ضرور دیکھئے گا تاکہ ناظرین گھر کے حسار کا جو خاص عمل سورہ تارک شریف کی آخری دین آئیتوں کا ہم آپ کی حدمت میں بیش کرنے جا رہی ہیں وہ آپ جان پائیں سمجھ پائیں اگر ناظرین آپ ضرورت ماند ہیں گھر کا حسار کرنا چاہتے ہیں تو یہ عمل کر بھی پائیں ناظرین یہ عمل ایک عظیم حسار ہے جو ناظرین سورہ تارک شریف کی آخری دین آئیتوں کا ہے اس کے پڑھنے سے یعنی ناظرین بتائے گے ترکیے سے عمل کرنے سے اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ کے گھر کی حفاظت ہوگی یہ حسار ناظرین ہر قسم کے جنات شیعتین جادوگر حاسدین دشمن بڑی بیماریوں ارضی و سماوی افعاد جیسے زلزلہ ایکسیڈن بام دماغہ قتل و غارت چوری اغوا وغیرہ سے ناظرین الارض ناظرین اپنے اہل و احیال کی ہر قسم کی جانی اور مالی حفاظت کے لیے ایک بہترین اور مضبوط عمل ہے عملین کے لیے ناظرین نہایت ضروری ہے حاصل کا جادو جنات کے متاثر مریضوں کا علاج کرنے والے کالے سفلی عاملوں سے لڑنے والے عملین کو لازمی یہ عمل کرنا چاہیے اور اپنے گاروانوں کی حفاظت بھی کرنی چاہیے ناظرین بفضل خدا اس عمل سے بے شمار آپ کو فائدہ حاصل ہوگا عمل ناظرین ہم آپ کی حدود میں پیش کرتے ہیں تاکہ ناظرین آپ جان پائیں اور یہ عمل کر پائیں ناظرین چونکہ آپ کو بتایا ہے کہ سورة تارک شریف کی آخری یہ تین آیتوں کا عمل ہے جو بہت ہی بہترین عمل ہے حسار کے حوالے سے ناظرین آپ نے کرنا یہ ہے کہ سورة تارک شریف کی آخری تین آیتوں کو پڑھنا ہے سب سے پہلے ناظرین آپ نے ایک گلاس پانی اپنے پاس رکھنا ہے ایک گلاس اپنے پاس پانی رکھ کر نوے مرتبہ ناظرین یہی آخری سورة تارک شریف کی آیتیں پڑھ کر اس پانی پر پھر آپ نے دام گار دینی ہے اور بھی ناظرین گھر کے چاروں کونوں میں آپ نے چھرک دینی ہے چاروں کونوں پر صرف ناظرین ایک کونہ دوسرا تیسرا اور چھوٹا یعنی جہاں سے مکان سٹارڈ ہوتا ہے وہاں سے ایک کونہ دوسرا تیسرا پھر چھوٹے کونے پر یہ آپ نے پانی کا چھڑکاؤ کرنا ہے اور بھی ناظرین انگلی کے اشارے سے آپ نے گھر کا حصار کر لینا ہے گھر کا حصار ناظرین آپ نے انگلی کے اشارے سے کرنا ہے نہ کہ ناظرین انگلی آپ نے دیوار پر لکا کر پورے گھر کا حصار کرنا ہے بس ناظرین آپ نے پانی کا چھڑکاؤ چاروں کونوں پر کرنا ہے اتنا پانی لے لینا ہے جتنا ناظرین آپ نے استعمال کرنا ہے یا ان ناظرین جتنا آپ کا چاروں کونوں میں ڈالنے کے لیے لگے گا اس کے بعد انگلی کی مدد سے اشارتنا آپ ایک جگہ پر کھڑے ہو کر تو ناظرین گھر کا حصار کر رہے ہیں انشاءاللہ ناظرین آپ دیکھیں کہ بہترین حصار ہو جائے گا دوسری ناظرین بعد آپ نے یاد رکھنی ہے کہ پانی کا جب آپ نے چھڑکاؤ کرنا ہے کیونکہ اس پر قرآن پاک کی آیتیں مبرکہ پڑی ہوں گی تو اس لیے ناظرین یہی پانی آپ نے زمین پر نہیں گرنے دینا اس پانی کو آپ نے کونے میں دیوار پر چھڑکاؤ کرنا ہے کہ پانی نیچے نہ گرے وہ ناظرین اس کے بھی عدی نہ ہو اس بات کا آپ نے ہیار رکھنا ہے پھر انگلی کی اشارے سے آپ پورے گھر کا حصار کر لیں اللہ پاک کے حکم سے ناظرین آپ کو اس کا بے شمار فائدہ ہوگا جہاں ناظرین آسمانی و زمینی آفتوں کا معاملہ ہو وہیں نظر بعد آنے والے مخلوق شیعاتین و جنات سے حفاظت کے بہت ضروری ہوتی ہے وہ ناظرین سورة تارک شریف کی یہ آخری تین آیتوں کا جو عمل ہے حصار ہے اس حصار کو کرنے سے خاص روحانی دفعہ حاصل ہوتا ہے عامل اپنے اہل و یار کی حفاظت کے ساتھ ساتھ اپنے مریضوں کا روحانی دفعہ کرنے کے قابل بھی ہو جاتا ہے اس لئے ناظرین گھر کی حفاظت گھر کے سمان کی حفاظت مریض کی حفاظت مرض کی حفاظت یعنی ناظرین ہر جگہ کی حفاظت کے لیے اررز ناظرین ہر قسم کی حفاظت کے لیے اس عمل کو ناظرین آپ کر سکتے ہیں یعنی گھر کی ہر قسم کی حفاظت کے لیے یہ بہت ہی بہترین اور بہت ہی نائاب عمل ہے سورہ تارک شریف ناظرین بہت ہی خاص اور باکمال صورت ہے ناظرین حسار کے حوالے سے تو سورہ تارک شریف بہت ہی باکمال ہے اس لئے ناظرین آپ کو سورہ تارک شریف کا یہ بہت ہی خاص عمل بتایا ہے حسار کا آپ تمامی حباب کو اجازت ہے جو جو بھی ضرورت مند ہے پریشان ہے اس حوالے سے تو ہماری طرف سے ناظرین آپ کو اس عمل کی اجازت ہے سورہ تارک شریف کی آخرین تین آیتوں کی آپ اس عمل کو کیجئے ناظرین اور اللہ پاک کے فضل و کرم سے اپنے گھر کا حصار کیجئے اور بے شمار مشکلات سے چھڑکارہ حاصل کیجئے اس کے علاوہ ناظرین اپنے جسمانی اور رہانی مسائل کے حل کے لئے آپ ہم سے رابطہ بھی فرما سکتے ہیں کسی بھی وقت رابطہ فرما سکتے ہیں ماری کوشش ہوگی ناظرین کے آپ کے مسئلے کو دیکھتے ہوئے آپ کے مسئلے کے مطابق اس کا حال نکال کر آپ کی حدمت میں پیش کر سکیں ناظرین آپ اجازت چاہتا ہوں قادری کی ٹیم کو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ